ہیلو فرینڈ میں آکاش ویلکم ٹو پلانٹ کے کیور سمر کے وے پلانٹ جنہیں آپ اپریل منت میں ویزیٹ کر کے نرسی میں ویزیٹ کر کے پرچیز کر کے لا سکتے ہیں آسانی سے نرسی میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان پلانٹ کے بارے میں میں آج اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں تو اگر آپ نرسی جانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ ان پلانٹ کو نرسی سے لانا بلکل بھی مت بھولئے گا یہ سب بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں تو اس لئے اس میں پہلا پلانٹ ہے یہ رنگون گریپر یہ وائن ویڈیٹی کا ہے یہ اگر آپ نرسی میں پرچیز کریں گے تو 30 سے 40 روپیز میں نرسی میں وائن ویڈیٹی کا بہت یسانی سے مل جاتا ہے اور یہ ہے اپراچیتہ فلاور آج کل کافی سارے کلر اور سنگل پیٹل ملٹی پیٹل میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ملٹی پیٹل کا ہے اور اس ساکے پلانٹ آپ کو نرسی میں اگر آپ پولی بیک میں پرچیز کریں گے تو 30 سے 50 روپیز میں یہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سیٹ بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو سیٹ بھی آپ ہارویسٹ کر کے لا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پلانٹ کہیں پر دیکھنے کو میٹے اس کے علاوہ اگلا پلانٹ ہے یہ مدو کامنی یہ بھی پورے گرمیاں بلومنگ کرنے والا پلانٹ ہوتا ہے پولے سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اگر آپ خوشبو والا پلانٹ اپنے گارڈن میں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں اور یہ دیسی ویرائٹی کا ہے تو یہ 30 سے 40 روپیز یا پھر 50 روپیز میں مل جاتا ہے اور یہ ہے کاسموس یہ تو سمر کا پلانٹ ہے ویسے اگر آپ اس کے بیچ بکھیڑتے رہیں گے پورے سات تو پورے سال ہی یہ بلومنگ کرتا ہو نرسی میں اس ٹائم یہ آپ کو کافی سارے کلر میں 20 روپیز میں پولی بیک میں دیکھنے کو ملیں گے پورے سال تو یہ پلانٹ بھی ہمیشہ آپ کے گارڈہ میں رہ گا اور پورے سال بلومنگ کرتا رہ گا ویسے یہ بھی دیسی ویرائٹی کا ہے یہ بھی آپ کو 20 روپیز میں مل جائے گا گیلاڈیا بھی پورے سال بلومنگ کرنے والا پلانٹ ہوتا ہے اور اس کے بھی سیڈ اگر آپ بکھیڑتے رہیں گے تو یہ بھی پورے سال آپ کے گارڈہ میں بلومنگ کرے گا اور ایسے ہی یہ پلانٹ ہے جینیا تو جینیا اور جتنے بھی پلانٹ میں نے آپ کو دکھائیں یہ اس سال کے پولی بیگ میں آج کل آپ کو نرسی میں دیکھنے کو ملے گئے اور ان کا پرائس 20 روپیز ہی ہوتا ہے اور فیکس ہوتا ہے زیادہ پلانٹ پرچیس کرتے ہیں تو کچھ کم بھی کر دیتے ہیں یہ بھی ان کا ہے ہائیپریٹ ویرائٹی کا ہے یہ گون پرینہ ہے یہ بھی آپ کو 20 روپیز تک پولی بیگ میں ملیں گے اور روڈ سائیڈ نرسی میں وزیٹ کریں تو زیادہ تر لگ بگ سبھی نرسیز میں وزیٹ کریں اور پرائس پوچھتے رہے کچھ نرسیز میں یہ کم میں بھی مل جاتے ہیں 10 سے 50 روپیز میں بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ پرسلین یہ تو پورچولا کا ہے آپ کو پرسلین بھی میں دکھاؤں گا تو یہ دیسی ویرائٹی کا ہے اگر آپ کو دیسی ویرائٹی میں ملے تو بڑیا رہے گا اس کے علاوہ ہائیپریٹ ویرائٹی بھی پرچیس کر کے لاسکتے ہیں جو کہ ویڈر میں خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کے بھی اگر آپ سیٹ رکھ لیں گے تو نیکس سیزن میں اسے بھی آپ گروگ کر پائیں گے اس کے علاوہ جٹروفہ اگر آپ کو ملے تو یہ بھی آپ پرچیس کر کے لے آئیے گا فلاور چھوٹے ہوتے لیکن دیکھنے میں سندر ہوتے ہیں اور پوری گرمیاں اس پر بلومی ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ کنیر پلان بھی اگر آپ کو نرسی میں دیکھنے کو ملے کسی نئے کلر میں جو آپ کے پاس نہ ہو تو یہ بھی آپ پرچیس کر کے لے آئیے گا یہ بھی پوری گرمیاں بھر کر فلاور کرتا ہے اور اس کا پرائس دیسی ویرائٹی ملنکے تو 20 سے 30 روپیز میں اور اس تاکہ جو ہائیپریٹ ویرائٹی ہوتی ہے اس کا پرائس 50 سے 70 روپیز ہوتا ہے اس کے علاوہ کینر لیلی بھی آپ سبھو پرچیس کر کے لائیے گا اگر آپ کو دیکھنے کو ملیں اور دیسی ویرائٹی کا ملنکے تو بلکل بھی مچھوڑیے گا بہت ہی ہارڈی رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ایمریلی سلیری بھی آپ پرچیس کر کے لائے سکتے ہیں ایک بار پرچیس کریں گے تو ہمیشہ آپ کے گارڈن میں بنا رہے گا برپز گروہ ہوتا ہے برپز ڈیوائٹ ہوتے رہیں گے تو دھیس ہری بلومنگ سال میں ایک بار آپ کے گارڈن میں ضرور کرے گا اور یہ ہے چمپا چمپا بھی اس ٹائم آپ کو نرسی میں کافی سارے کلر میں دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ پلانٹ ہوگا تو اس پر اس ٹائم کلیاں آ رہی ہوں گی اور نہیں آ رہی ہوں گی تو کچھ دنوں میں آنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا بہت ہی ہارڈی ہوتا ہے کم کیر میں ہی بڑیا بلومنگ کرتا رہتا ہے اس لئے اس میں اگلا پلانٹ ہے یہ چمیلی یہ بھی پلانٹ اگر آپ کو نرسی میں دیکھنے کو ملیں خاص کر دیسی ویرائٹی کا جس میں بڑے پتے ہوتے ہیں بہت ہی ہارڈی رہتا ہے پوری گرمیاں اس پر بھی بھر کر بلومنگ ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے ہائیبریٹ ویرائٹی کا میکسیگن پیٹونیا اس سے بھی آپ پرچیس کر کے لاسکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دیسی ویرائٹی کا بھی نہ ہو تو اس سے بھی آپ پرچیس کر کے لے آئیے گا تین کلر میں فیلحال میں نے اسے دیکھا ہے کٹنگ سے بھی کرو ہو جاتا ہے اور اس ٹائم بھی آپ اس کی کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چمیلی کو بھی آپ پرچیس کر کے لاسکتے ہیں پیلی چمیلی کا پلانٹ ہے ٹونٹی سے تھارٹی روپیز پر پولی بیک میں چھوٹا پلانٹ مل جائے گا اس کے علاوہ بوگن بلیا کے بھی آپ کافی سارے کلر اس ٹائم نرسی سے پرچیس کر کے لاسکتے ہیں جو آپ کے پاس نہ ہو ویسے یہ کافی سارے کلر میں آتے ہیں تو نیا کلر آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ زہو پرچیس کر کے لایئے گا اس لیس میں اگلا پلانٹ ہے یہ ٹکوما تو اس سے بھی آپ پرچیس کر کے لاسکتے ہیں یہ بھی پوری گرمیاں دھیر ساری بلومنگ کرتے ہیں اور نرسی میں کافی سارے کلر اپشن بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں پرائس 50 سے 70 روپیز ہوتا ہے بسکرس دیسی اور ہائیٹریٹ دونوں میں آپ کو اس ٹائم دھیر سارے کلر میں دیکھنے کو ملیں گے پرائس دیسی ویرائیٹی کا تو 20 سے 30 روپیز ہی ہوتا ہے لیکن ہائیپریٹ ویرائیٹی کا 70 سے 150 روپیز تک ہوتا ہے پلانٹ کی کنڈیشن کے حساب سے اس کے علاوہ یہ 4 اوک آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ سیڈ لے آئیے کا یا پھر پلانٹ ہی پرچیس کر کلائیے گا کافی کم پرائس کا ہوتا ہے ماننگ گلوری اس کا بھی آپ کو چھوٹا پلانٹ پالی بیگ میں کافی سارے کلرہ میں دیکھنے کو ملے جائے گا اس کے علاوہ یہ ریلوی گریپنگ وائن یہ پلانٹ بھی آپ کو نرسی میں دیکھنے کو ملے تو اس سے بھی پرچیس کر گا اور سیر ملے تو سیر ہی پرچیس کر کے لائیے گا کیونکہ اس ٹائم آپ سیر بھی کافی سارے پلانٹ کے نظی میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ رین ریلی کے بلپ آپ پلانٹ ملے بلومنگ تو ٹائم نہیں ہو رہی ہو گی لیکن اگر آپ کو پلانٹ دیکھنے کو مل جائے پتوں سے پتہ چل جاتا ہے کس کلر میں بلومنگ ہونے واری ہے تو اس سے بھی پرچیس کر کے لائے سکتے ہیں اس 40 روپیز ہی ہوتا ہے تو یہ تھے کچھ ونڈ فلارنگ پلانٹ جنہیں آپ نرسی سے پرچیس کر کے لائے سکتے ہیں نرسی میں وزید کریں گے تو یہ سب پلانٹ آپ کو نرسی میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ بلو ڈیس پلانٹ کو اور پرسلین پلانٹ کو بھی نرسی سے پرچیس کر لائے سکتے ہیں یہ پرسلین کا پلانٹ کافی بڑی بلومنگ اس پر ہوتی ہے پوچولاکہ کی طرح اس پر بھی بلومنگ ہوتی ہے اور کافی سارے قرر میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ کو یہ پلانٹ نہ ملتا تو ورس پرسلین اور پورچ علاقہ کے دھیر سارے قرر میں پلانٹ یا پھر کٹنگ پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آئی ہو کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کٹنگ کٹنگ